اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کریں اور اسے فارمل نہ بنائیں مطلب یہ ہے کہ یہ قانونی مسائل جو ہیں جو درپیش ہیں ہمارے ملک میں لوگوں کو ان سے نکلنے کے لیے ان کو اگاہی دیں ناظرین اکرام آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے وہ ہے بینامی ٹرانزیکشن جائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے ہاں پورے سب کانٹیننٹ میں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے جائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جی باپ ملک سے باہر چلا گیا پیسے کمانے کے لیے نوکری کرنے کے لیے وہ پیسے بھیجتا رہا تو مکان جو ہے وہ بیگم کے نام پہ خریب لیا گیا ہے اپلاڑ خریب لیا گیا ہے یا بچے کسی کے نام پہ خریب لیا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ مالک تو پھر باپ ہی رہے گا نا یا ہسپنڈ ہی رہے گا نا بیوی یا بچے مالک تو ہی نہ ہوں گا باپ ہوگا جب باپ کی ورست بنے گی تو پھر سب بچوں کو بیوی کو اس میں سے حصہ ملے گا لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ رڑائی جگرے اتنے ہوتے ہیں کہ دال تو تک باہ جاتی ہے ہوتی وہ بینامی ٹرانزیکشن ہے بینامی ٹرانزیکشن یہی ہے کہ پیسے کسی اور کی ہیں ریل پرچیزر اور ہے اور ظاہری پرچیزر آسٹن سیبل آنر کوئی اور ہے ظاہرن کوئی اور ہے اور یہ جو صورتحال ہے ہمارے عدالتوں میں اگر ہم سیبل کوٹس کو دیکھیں تو وہاں پر ان مقدمات کی بھرمار ہے مثال کے طور پر باپ نے کوئی پروپٹی خرید دی بچہ سترہ سال کا سولہ سال کا اٹھارہ سال کا اپنی سال کا وہ تو کوئی کام نہیں کر رہا لیکن باپ نے ڈریکٹ اس کے نام نہیں خرید دی تاکہ دلو جی بیٹے کے نام نہیں ہے تو بعد میں بات کے فوت ہونے کے بعد جب بیٹیاں حصہ مانتی ہیں وراست میں تو وہ بیٹا کہہ جی نہیں جی یہ تو میری پروپٹی ہے بہنے پر شیئر سی برحال اس طرح کے مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں چلے آج ہم یہ ٹاپک بڑے الحمدللہ اچھے انداز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے میرا یہ جو ٹاپک ہے آج کی گفتگو ہے قانون کے طالب علموں کے لیے بالخصوص عوام الناس کے لیے بالعموم اور اس کے ساتھ ساتھ نمورائٹس ایکٹیویسٹ جو ہیں جنرلیسٹ ہیں ان کے لیے بھی بڑی حدیت کا حمل ہے بینامی ٹرانزیکشن میں جو سیکشن ریلیمنٹ اس میں پروین لگتی ہے وہ سیکشن فارٹی ون ہے ٹرانسفر آف پاپرٹی ایک اٹھارہ سو بیاسی کا ناظرین اکرام اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسینشل ایلیمنٹس فار ڈیٹرمنگ نیچر آف ٹرانزیکشن کون کون سے ہیں تو اس حوالے سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ دوزار دس پی ایس سی بارہ سو پچپن کی ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو پی ایل ڈی دوزار آٹھ ایس سی ایک سو چھالیس دوزار اٹھارہ سی ایل سی چھے سو پچاسی دوزار انی سی ایل سی سات سو ستر آس ایم آ آ ہم 해야 اس ایم آیا سات سو تین اسی طرح دوزار پانچ سی ایم آ آ پانچ سو ستہs اسی طرح دوزار آٹھ ایس ایم آ ایک سو تن تالیس دوزار نو ایس ایم آ آیا سو چوبیس اور یہ ریفرنس نہیں ہے میں نے کیس لاز کے یہ سائٹیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں اسینچل ایلیمنٹ فور ڈیٹرمننی نیچر آف ٹرانزیکشن کی بات کی گئی ہے کونسی ٹرانزیکشن بنامی ٹرانزیکشن کی بات دہ قویشن ویدر اپرٹیکلر سیل بینامی اور لاٹ is لارجلی ون اف فیکٹ انڈ فار ڈیٹرمننگ دس قویشن لو ایپسلیوٹ فارمولا آر ایسر ٹیسٹ یونی فارمیلی اپلیکیبل ان آل سیچویشن جناب جو بینامی کے معاملات ہیں یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس کو اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ جناب یہ بینامی ہے یہ مختلف حالات میں مختلف سیچویشن میں مختلف جو ہے نا وہ اس کی کمپوزیشن بن جاتی ہے تو ان آل سیچویشن کین بی لیڈ اون ہر سیچویشن میں کہنا کہ جناب یہ فلاں معاملہ ہو تو ہم فلاں سیچویشن میں یہ آئے گا ہر سیچویشن میں یہ بدل سکتی ہے بعض کے جو بینامی ہے یا نہیں ہے یعنی کہ ایسا کوئی خاص ہمارے پاس فارمولا نہیں ہے کہ کوٹس کے جناب یہ ایسا ہے برحال پھر بھی ڈیٹرمننگ فیکٹرز ٹو بی ٹیکر انٹو کانسیڈیشن آر انیومیریٹرڈ ایز انڈر یہ کچھ حالات و واقعات کے ذریعے بتائے گئے ہیں سورس آف کانسیڈریشن کہ پیسے کہاں سے آئے جسے یہ خریدا گیا تھا یعنی کہ جب کانسیڈریشن ہوئی ہے کانسیڈریشن کہاں سے آئی ہے لینڈ خریدی گئی ہے تو اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ پتہ چلے گا مثلا لینڈ لاہور میں خریدی گئی لینڈ جناب ایک صاحب نے خریدی اب اس کی جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے ملدہ جو انڈریکہ بیٹھا ہوا اس نے پیسے دیتے ہیں پیمنٹ اس کی طرف سے بھی ہے تو صاحب پتہ جائے گا کہ یہ بینامی ٹرانسیڈریشن اصل مالک وہ جو ملکہ بیٹھا ہوا ہے یہ جو ہے یہ ظاہری مالک ہے اس کے نام پہ خریدی جا رہی ہے یا اس کے ثروح خریدی جا رہی ہے اسی طرح دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے جب ایویڈنس میں کیس پوچھے گا بنامی ٹرانسیکشن کا یہ دیکھنے کے لیے کون مالک ہے اور کون مالک نہیں ہے اگر انکار کر دیتا ہے ظاہری مالک اصل مالک کو نہیں پروپٹی دیتا ہے اور وہ پیس کرتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اریجنل ٹائٹل ڈھیڈ ہے اصل میں نام کس کے ہے اور دوسرے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی پھر ایویڈنس جب ہوتی جتا پڑا جاتا ہے اور ایک اور بڑا اہم پوائنٹ who is in possession of the suit property suit property پر قبضہ کس کا ہے کس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس property کے جس کا اسی طرح motive فاردہ بنامی ٹرانسیکشن جو بنامی ٹرانسیکشن کی گئی تھی اس کے پیچھے محرکات کیا تھے مقصد کیا تھا تو یہ پوائنٹس ہیں کہ جناب پیسے کہاں سے ہے جسے property خرید دی گئی تھی اور اصل جو title deed ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ مالک ہے وہ کس کی قبضے میں ہیں property کس کے قبضے میں ہیں documents کس کے قبضے میں ہیں اور بنامی ٹرانسیکشن کرنے کا motive کیا تھا مقصد کیا تھا جیسے میں نے آپ کو کہا باپ سعودی رب میں جاب کر رہا بیوی بچے لاہور میں ہیں یا کراچی میں ہیں تو وہ ان کو پیسے بیج رہا ہے مکان بیوی نے اپنے نام لگوا لیا سارے معاملات کو کیسے handle کر سکے گئی باپ تو ادھر ہے جس طرح ہم guardianship نہیں لے لیتے بچے کی کہ جس کے سارے اسکول کے آنے جانے کے معاملات دیمیں گا اس طرح اصل مالک natural guardian باپ ہی ہوتا ہے لیکن کوئی اور guardian بن جاتا ہے اس کی absence میں اسی طرح یہ بنامی ٹرانسیکشن میں بھی یہ ہی ہے کہ اصل مالک کوئی اور ہے concentration کسی اور نے پی کی ہے لیکن ظاہری مالک کسی اور کو بنا دیا جاتا ہے تو ناظرین یہ آپ کی خدمت میں جو پوائنٹ میں نے عرض کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ essential elements for determining nature of transaction کیا ہو